اسلام علیکم پروگرام گیم بریک میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحان مرزا ناظرین پاکستان سوپر لیگ کے پانچویں ایڈیشن میں دلچسپ مقابلے جاری ہیں اور شائقین کی دلوں کی دھرکنے اور جذبات ہر گیند کے بعد بدلتے ہیں ٹیمیں کوشش کر رہی ہیں بہتر پرفارم کر کے جیت کر پی ایس ایل میں آگے جانے کے لیے گزشتہ روز دو مقابلے کھیلے گئے جس میں پہلا مقابلہ کراچی کنگز اور کوئٹا گلیڈیئٹرز کے درمیان ہوا اور دوسرا مقابلہ اسلام آباز یونائٹیڈ اور لاہور کلندرز کے درمیان ہوا یہ دونوں مقابلے کراچی اور لاہور کے ہوم گراؤنڈ پر کھیلے گئے پہلا مقابلہ کراچی کے نیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا جبکہ دوسرا مقابلہ لاہور کے گذافی سٹیڈیم میں کھیلا گیا کراچی اور کوئٹا کے درمیان میچ میں ٹاس جیتا کراچی نے اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوز میں نو وکیٹ کے نقصان پر ایک سو چھپن رنز بنائے کراچی کی جانب سے بیٹسمن فاترخواہ کر کردگی نہ دکھا سکے کپتان بابر آزم نے چھبیس رنز بنائے تائیس بالز پر ان کی اننگ میں پانچ چوکے شامل تھے ان کے علاوہ ایلکس ہیلز نے ستائیس گیندوں پر انتیس رنز کی اننگ کھیلی جن کی اننگ میں ایک چوکہ اور ایک چکہ شامل تھا کیمرون ڈیلپورٹ نے بھی جارہانہ اندازت نہ ہے اور بارہ گیندوں پر بائیس رنز بنائے ان کی اننگ میں دو چوکے ایک چکہ شامل تھا اس کے بعد افتخار احمد آئے جنہوں نے اٹھارہ گیندوں پر پچیس رنز بنائے ان کی اننگ میں بھی دو چوکے اور ایک چکہ شامل تھا کوئٹا گلیڈیٹر کے بالرز نے انتہائی زبردست کھیل کا مظاہرہ کیا کوئٹا کی جانب سے محمد حسنین نے اپنے چار اوورز میں تیتیس رنز کے اوورز تین کھلاریوں کو پوویلین بیجا جبکہ ٹیمل ملز نے چار اوور میں تیس رنز کے اوورز دو وکٹیں حاصل کی سوہیل خان اور محمد نواز ایک ایک وکٹ لینے میں کامیاب رہے کوئٹا گلیڈیٹرز نے یہ حدف انیس اوورز میں پانچ وکٹ کے نقصان پر پورا کیا انہوں نے 157 رنز سکور کیے کوئٹا کی جانب سے آزم خان نے ایک بار پھر اندہ کھیل کا مظاہرہ کیا انہوں نے تیس گیندوں پر چھالیس رنز سکور کیے جن کیننگ میں چار چوکے اور دو فلک بوس چھکے شامل تھے جبکہ سرفراز احمد جو کپتان ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کے وہ اٹھائیس گیندوں پر سنتیس رنز بنا کر نقابل شکست رہے ان کیننگ میں بھی دو چوکے اور ایک چھکتہ شامل تھا کراچی کی جانب سے امارد وسیم نے چار اوور میں بیس رنز کے عوض ایک اور کرس جارڈن نے چار اوور میں چونتیس رنز کے عوض ایک وکٹ حاصل کی ناظرین دوسرا مقابلہ لاہور کلندرز اور اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیموں کے درمیان ہوا اور انتہائی سنسنی خیز میچ تھا اس میچ میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے ٹاس جیتا اور پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور لاہور کلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس عوض میں چھے وکٹ کے نقصان پر ایک سو گیاسی رنز بنائے لاہور کلندرز کی جانب سے اوپنر فخر زمان تیتیس رنز بنا کر نمائے رہے انہوں نے چھبیس گیندوں کا سامنا کیا اور ان کیننگ میں چار چوکے شامل تھے جبکہ محمد حفیظ ناقابل شکست رہے انہوں نے جارہانہ انداز اپنایا سات چوکوں اور سات چھکوں کی مدد سے انہوں نے ستاون گیندوں پر اٹھانوے رنز کی ناقابل شکست ایننگ کھیلی لاہور کلندرز کی جانب سے محمد حفیظ ناظرین ایننگ کی آخری گیند پر نان سٹرائکر اینڈ پر ہونے کی وجہ سے اپنی سینچری مکمل کرنے میں ناکام رہے لیکن وہ لاہور کلندرز کی جانب سے سچ سے زیادہ سکور کرنے والے اسلام آباد یونائٹڈ کی بالنگ کی بات کریں تو اسلام آباد یونائٹڈ کے فہیم اشرف اور شاداب خان نے دو دو جبکہ محمد موسیٰ اور احمد عبداللہ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی اسلام آباد یونائٹڈ نے یہ حدف انیس اشاریہ پانچ آورز میں نو وکٹ کے نقصان پر پورا کیا انہوں نے ایک سو تراثی رن سکور کیے اسلام آباد کا آغاز اچھا نہیں تھا جلد وکٹیں گرنے کے بعد یوں لگ رہا تھا کہ اسلام آباد اس میچ میں کمبیک نہیں کر پائے گا لیکن شاداب خان نے کپتان جو ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کے انہوں نے اچھا انداز اپنایا بیٹنگ میں خود پہلے بیٹنگ کرنے آئے اور 50 سکور کی اسلام آباد یونائٹڈ کی جانب سے انہوں نے 29 گیندوں کا سامنا کیا اور ان کی اننگ میں 3 چوکے اور 4 چھکے شامل تھے ان کے علاوہ کولن انگرم نے 14 گیندوں پر جارہانہ 30 رنز بنائے 3 چھکوں اور 1 چوکے کی مدد سے محمد موسا جنہوں نے میچ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا وہ نارٹ آؤٹ رہے انہوں نے 11 گیندوں پر 17 رنز سکور کیا اور ان کی اننگ میں دو چھکے ایک چھکا شامل تھا لاہور کلندس کی جانب سے شاہین شاہ فریدی نے زبردست بالنگ کا مظاہرہ کیا انہوں نے 4 اوورز میں 18 رنز کے وز 4 وکٹیں حاصل کی جبکہ ہارس روف مہنگے باولر ثابت ہوئے انہوں نے اپنے 4 اوورز میں 41 رنز دیئے اور دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے میں کامیاب رہے حفیظ ڈیویڈ وزے اور سمیت پرٹیل ایک ایک وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ناظرین پاکستان سپر لیگ میں اس وقت پوائنٹ ٹیبل کی بات کریں تو پوائنٹ ٹیبل کو اسلامباد یونائٹیڈ کی ٹیم لیڈ کر دے ہی ہے جنہوں نے ابھی تک اپنے 3 میچز کھیلے ہیں دو میں پتا ایک میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور چار پوائنٹ ٹیم کے پوائنٹ ٹیبل پر موجود ہیں کوئیٹا گلیڈیٹرز تین میچز کھیل کر دو میچ میں پتا ایک میں شکست کے ساتھ چار پوائنٹ کے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر ہیں بہترین رن ریٹ کی بنیاد پر اسلامباد یونائٹیڈ کوئیٹا سے آگے ہیں پیسرے نمبر پر پشاہ برزلپنگ کی ٹیم ہے جنہوں نے ابھی تک دو میچز کھیلے ہیں ایک جیتا ہے اور ایک میں شکست کا سامنا کرنا پڑا دو پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں ملتان سلطان کی ٹیم نے بھی دو میچز کھیلے ایک جیتا ایک ہارا دو پوائنٹ کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہیں جبکہ کراچی کنگز کی ٹیم ان کے بھی دو میچز ہو چکے ہیں اور انہوں نے ایک میچ جیتا ایک میچ ہارا اور دو پوائنٹس کے ساتھ یہ اس وقت پوائنٹ ایبل پر پانچنے نمبر پر ہیں پی ایس ایل کے لاہور کلندرز کی ٹیم بدقسمتی سے اس بار بھی پوائنٹ ایبل میں سب سے نیچے ہے دو میچز کے لئے دونوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا زیرو پوائنٹ ہیں ان کے تاہم لاہور کلندر ابھی ٹورنمنٹ سے آؤٹ نہیں ہوئی آنے والے میچز میں بہترین پرفارم کر کے لاہور کلندر کی ٹیم اس پوائنٹ ایبل پر اور اس ٹورنمنٹ میں واپس آ سکتی ہے پی ایس ایل میں اگلا مقابلہ ملتان سلطانز اور پشاور ظلمی کی ٹیموں کے درمیان 26 فروری کو ہوگا اور یہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 7 بجے میچ شروع ہوگا ناظرین پروگرام گیم بریک کا وقت یہاں پر ختم ہوئے چاہتا ہے نیشے دیئے گئے لنکس پر اپنا فیڈبیک ضرور دیں آپ کا فیڈبیک ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں فیس بوک، انسٹاگرام، ٹویٹر پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ٹیم گیم بریک کے ساتھ فرحان مرزا کو اجازت دیجئے اللہ حنی کے بارے